شکر دھون کو ایک بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شکر دھون کو ٹی ٹوانٹی والڈ کپ کی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تھا یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکر دھون کا حالیہ میں ہی اپنی دھرم پتنی آئیشہ کے ساتھ تلاک ہو گیا جس کی جانکاری ان کی پتنی نے انسٹاگرام کے ذریعے دی تھی اس کے ساتھ ہی دوستوں ٹی ٹوانٹی والڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم گھوشیت ہوئی جس میں شکر دھون کا چاہیے نہیں کیا گیا تو دھون کے لیے یہ دو جھٹکے کسی بڑے جھٹکے کسی بڑے دھککے سے کم نہیں تھے لیکن دوستوں اس بچ شکر دھون کے نیجی جیون کو لے کر کافی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کچھ کا ماننا ہے کہ شکر دھون جلدی ہی میتالی راج جو کی انڈین محلیہ کرکیٹ ٹیم کی کپتان ہیں ان سے شادی کرنے والے ہیں تو کچھ کا ماننا ہے کہ شکر دھون پاکستان کے داماد بننے والے ہیں لیکن ان سبھی خبروں کو مدے نظر رکھتے ہوئے میتالی راج نے پہلی بار اپنا بیان دیا ہے میتالی نے اپنے بیان میں کہا دھون کا حالی میں تلاک ہوا ہے یہ بات پوری طرح سے سچ ہے لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ میں جلدی شکر دھون کے ساتھ شادی کی بندھن میں بننے والی ہوں تو میں صاف کر دوں کہ یہ صرف اور صرف افواہیں ہیں میں کسی کے ساتھ بھی نہ ہی میں ریلیشن میں ہوں اور نہ ہی میرا ابھی فیلحال شادی کرنے کا کوئی بھی رادہ ہے مجھے بھی اس بات کی سوچنا ملی کہ سوشل میڈیا پر میری یہ خبر کافی تیجی سے فیل رہی ہے اسی لئے مجھے اپنا لائیو بیان دینا پڑا جسے یہ صاف ہو جائے کہ ان جھوٹی خبروں کا میرے جیون سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور لوگوں کا کام ہی ہے کہنا اسی لئے لوگوں کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سچائی یہی ہے جو میں نے واسطوں میں ابھی آپ کے سامنے پیش کیے ویسے دوستو جس طرح سے مطالی راج نے اپنے ریلیشنشپ کو لے کر خلاصہ کیا ہے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے سبسکرائب کر دیں دھنی بات